آج ایک تو سترہ ہیں جو پنجاب میں ہمارے کیس چل رہے ہیں آج تو ایک تو ان کی میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا اور دوسرا جو پورے پاکستان جسرا کے پی کیس ہیں دوربلوجستان میں بھی جو سپریم کوڈ نے سن کوٹا ختم کیا ہے اس کے اوپر بھی میں پورا بریف دوں گا اور جو فیٹل کا ختم کیا جو اس کے اوپر بھی دوں گا کیونکہ کافی لوگوں کے وہاں سے بس سوال آ رہے ہیں کہ ان کا آگے کیا ہوگا تو سب سے پہلے تو میں آپ کو صبح جو ہمارے پنجاب میں کیس چل رہے ہیں ان کی آپ کو اپڈیٹ دوں تو پنجاب میں اب کیٹیگریز کیس کی مزید باڑی ہیں کیونکہ مزید گورنمنٹ کی طرف سے سٹرکٹ آڈر آ چکے ہیں کچھ لوگوں کے خلاف پہلے تو ہم نے وہ ان کے کیس کی ہوئے تھے جن کی اپلیکیشن نے پہلے سے پیننگ تھی اور ان کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا تھا تو بیچ میں یہ نوٹفیکیشن آگئے تھا چوبیس جلی کا جس کے بعد ان کے ہم نے کیس کیے تھے اس کے بعد جو کیس زیادہ اپلیکشن آئے تھے وہ انہوں کو کہے تھے جن کی آر ایڈی آپائنمنٹ ہو چکی تھی لیکن ابھی ان کی سیلری سٹارٹ نہیں ہوئی تھی تو حکومت نے پھر ان کے بھی بند کر دی جن کی ان کا پیرول نہیں چلایا تھا تو ان کی رٹنگی تھی وہ تو آر ایڈی آلہو ہو چکی ہیں اور وہ لوگ کام کر رہے ہیں اس کے بعد کچھ لوگوں کے وہ بھی کیس ہمارے پاس آئے تھے جن کی فیصلہ ہو چکے تھے چوبیس کو یا تائیس کو کچھ لوگوں کے پچیس کو ہوئے تھے تو ان کے بھی آرٹ حکومت نے کینسل کر دیتے ایک تو ہم نے ان کی ریٹنگ کی تھی باقی جن کے والدین کی ڈیتھ اور میڈیکل پہلے ہو چکا تھا انہوں نے اپلیکیشن نہیں دی تھی اپلیکیشنیں جنہوں نے بعد میں دی تھی ان کے کیس ہم نے کیے تو وہ بھی انٹرٹین ہو گئے تھے اس کے بعد کچھ لوگوں کے میڈیکل ہو چکے تھے میڈیکل سارٹیفی انویلیڈیشن سارٹیفیکٹ بھی ایشو ہو چکا تھا لیکن گورنمنٹ نے ان کا جو دیپارٹمنٹ نے ابھی تک لیٹر نہیں نکال دار ایک تو ان کی کیس چلے تھے اب جو سب سے زیادہ ایشو ان لوگوں کا زیادہ بن گیا ابھی جو ریسینٹ ایشو ہے ایک دو دن پہلے اس میں یہ تھا کہ لوگوں کے لیٹری بھی ہو چکے تھے وہ اپنی نوکری بھی کر رہے تھے تو اب جا کے محکمہ نے ان کے آرڈر بھی کینسل کر دی ہے تو یہ سوچوشن ہے پنجاب کی تو ان کی ہم نے ریٹنگ کیوئی ہے اور اکثر ریٹنگ ہماری کچھ تو اللہ ہو چکی ہیں کچھ ابھی چاڑ رہی ہیں کچھ میں نوٹس ہو چکے ہیں تو یہ جتنی بھی میں نے کٹیگری بتائی ہیں یہ سارے الیجیبل نوکری کے لیے اور ان کے وقیم پی ہائی کورٹ میں جب ہم پیس کرتے ہیں خاص طور پر لاور ہائی کورٹ میں پہلی ڈیٹ کے اوپر جائز سہبان پوری ریٹ کے سوال کرتے ہیں اگر ریٹ بنتی ہو تو ایکسپٹ کرتے ہیں اس میں نوٹس کرتے ہیں درواز پہلی ڈیٹ کے اوپر یہ خارج کرتے ہیں تو ہماری سطرہ ہے کہ الحمدللہ ابھی تا کوئی بھی ریٹ خارج نہیں ہوئی سارے ریٹیں آلا ہوئی ہیں کچھ میں نوٹس ہوئے کچھ میں ڈیریکشن ہوئی ہیں اب اسی طرح جو کہ دوسرے سوپے میں اصل میں یہ جو ایشو بنا تھا یہ بنا تھا یہ جو سپریم کورٹ میں کیس گیا تھا پوسٹل سرویس کا تھا اس میں ایشو بیسک یہ تھا کہ ایک بچہ تھا اس کے والد کی ڈیٹ ہوئی تھی نائنٹی نیٹی فائی میں جب گورنمنٹ نے پرائیم منسٹر جو پیکج ہے کنٹریکٹ والوں کے لیے دو ہزار چھ میں نکالا تھا تو اس کا کیس تھا بیسکلی اس کو پشاوار ہائی کورٹ نے علاوکار دیا تھا کہ وہ اس کا ریٹ بنتا ہے تو محکمہ سپریم کورٹ میں گیا اس نے کہا کیونکہ یہ ریٹرانسپیکٹیو نہیں ہوتا اس کے والدان کی ڈیٹ پہلے ہو چکی تھی والد صاحب کی تو یہ نوٹفیکیشن جو اچھے میں آیا ہے یہ ریٹرانسپیکٹیو نہیں ہوسکتا تو اسی ججمنٹ پہ پھر آئی کورٹ نے سو موٹو لے کے پھر ان کا بھی ریٹ ختم گیا اور باقی یہ سارے رونز ختم کر دیا اب جو ریٹرانسپیکٹیو جس کی بیس پہ محکمہ اوپر گیا تھا وہی جو ریٹرانسپیکٹیو ہے وہی ہمارے اب کیونکہ ریٹرانسپیکٹیو کا قانون ہر جگہ ایک ہی ہوتا ہے چاہے گورنمنٹ کے لیے ہو ابھی جو اس میں مزید بھی لاہور آئی کورٹ کی جو ملتان بینج کا فیصلہ ہے تھا اب کیونکہ میں چوبیس جولائی کا ذکر ایس کر رہا ہوں کیونکہ پنجاب میں چوبیس جولائی ہے جو باقی صوبے والے ہیں انہوں کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس میں لاہور آئی کورٹ نے کلیر کہا ہے کہ ایون اگر کسی کے والے صاحب کی ٹوئنٹی تھارڈ جولائی ہوئی ہے تو وہ بھی الیجیبال ہے چاہے اس کی اپلیکیشن ہے یا نہیں یعنی کہ انہوں نے کلیر کیا کہ چوبیس جولائی تک جو بھی جن کے والے دین جن کی دیت ہوئی ہے یا میڈیکل گراؤنٹ پر ریٹائر ہوئے ہیں ان کا رائٹ بنتا ہے ان کا رائٹ ریٹو ٹروسپیکٹیو نہیں ہو سکتا یعنی کہ ان کا رائٹ آرہیڈ ہی ہو چکا ہے ویسٹڈ رائٹ ایک لوکس پوٹینشل کا بھی لاہوت ہے اس کا بھی ہائی کورٹ نے حوالہ دیا ہے اور ریٹروسپیکٹو دیکھے کہتا ہے ان سارے بچوں کا رائٹ بنتا اور یہ نوکری کے اہل ہیں تو اس ججمنٹ کے بعد اب ہمارے جو اب یہ جو لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے یہ باقی صوبوں کے لئے بھی کام آئے گی کیونکہ کوئی بھی ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہر صوبے کے ہر دپارٹمنٹ کے اوپر بینڈنگ ہوتی ہے تو یہی ججمنٹ لگا کے جو باقی صوبے والے ہیں وہ بھی اپنا ریلیف لے سکتے ہیں اسی طرح کیونکہ پنجاب میں ست رہے تھا سندھ میں ٹائلیون اے رول تھا کے پی کے میں تھا رول ٹین او بلیف فور تھا اسی طرح جو بلشتان میں تھا رول ٹویلو تھا جس کے طرح بچوں کو نوکری دی جاتی دی یہ اب سارے رول ختم ہو گئے اب جو باقی ملازمین جو باقی صوبے کے ہیں ان کے جو ملازم ان کے جو بچے تمام ملازمین کے بچے اٹھارہ دس دوہ در چوبیس سے پہلے اگر کسی کا کیس ہے تو وہ سارے الیجیبل ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کی جاجمنٹ آئی ہے اٹھارہ دس کو آئی ہے اٹھارہ دس سے پہلے اگر کسی کی جس طرح پنجاب میں چوبیس جولائی ہے اسی طرح باقی صوبوں کا اٹھارہ جولائی اٹھارہ اکتوبر ہے فیٹل کا بھی اٹھارہ اکتوبر ہے جن کی اپائنمنٹ پہلے اٹھارہ سے پہلے ہو چکی ہے یا جن کے والدین اٹھارہ سے پہلے میڈیکل گرانٹ پہ انفیلیڈ ہوئے ہیں یا جن کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ الیجیبل ہیں اب سپریم کورٹ کی جاج میں ایک اور چیز بھی کہی گئی ہے کہ جو آر ایڈی جن کے اپائنمنٹ ہو چکے وہ ان کے اپائنمنٹ کو بھی نہیں چھڑا جائے گا اس کے علاوہ جو پلیس ملازمین میں شہید کورٹ کے ملازمین ہیں وہ ان کا بھی ریٹ بنتا ہے ان کا بھی ریٹ ختم نہیں ہوگا اور جو دوسرے ملازمین جن کے والدین اس میں دشتگردی کے حاصل میں جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے دشتگردی کے ٹیک میں تو وہ بھی الیجیبل ہیں تو کافی آپ لوگوں کے باقی میں مزید ادھر آٹر شیئر کر رہا ہوں جو ہمارے ہائی کورٹ میں ابھی لے ٹیسٹ ہوئے ہیں اسی ہفتے تو باقی جو سپریم کورٹ کی اپنی بھی جاجمنٹ ہے کہ کوئی بھی سپریم کورٹ کی جاجمنٹ آتی ہے اس ڈیٹ سے لاغو ہوگی جس ڈیٹ کو آتی ہے یعنی کہ جب اٹھارہ دس کی سپریم کورٹ کی جاجمنٹ ہے یہ اٹھارہ دس سے لاغو ہوگی اس سے پہلے والوں کے اوپر لاغو نہیں ہوگی تو یہ باقی صبح والوں کو بھی آپ کافی چیزیں کلیر ہو چکی ہوں گی مزید بھی اگر کوئی سوال ہے میں آپ کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں باقی انشاءال اگلے ہفتے مزید میں آپ کو کوئی سترائے کی اپ ڈیٹ شیئر کروں گا اور جو بھی آپ کے سوال ہے